بھارت کا کرفیو پابندیاں اور بدترین قیدو بند کشمیریوں کے حوصلے پھر بھی ہمالیاں سے بلند پورے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں بدلنے کے تین ہفتے آج مکمل ہو جائیں گے بھارتی فوجی جگہ جگہ تایونات کشمیریوں کے کرفیو توڑ کر مظاہرے ہاتھوں میں سبز ہلالی پر چم زبان پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے بھارتی فورسز کا طاقت کا استعمال گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جارے گی پاک فوج مشرقی سرحد پر کسی بھی جارہیت سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار مقبوضہ کشمیر سے جڑے مشرقی سرحدی خطرات سے پوری طرح آگاہ ہیں آرمی چیف کاف فورمیشن ہیڈکوارٹرز گلگت میں خطاب جنرل کمر باجبہ نے پیادگار شہدہ پر کونوں کی چادر چڑھائی افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا بلند ترین محاذ جنگ پر سپاہ، سخت موسم اور مشکل جغرافیے کے باوجود دشمن سے نبردازمہ ہیں راہل گاندھی کو مقبوضہ کشمیر کے حالات بتاتے ہوئے خاتون رو پڑی کشمیری خاتون نے کانگریس کے رہنما کو تیارے میں گھیر لیا کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں سے غائب کر دیا جاتا ہے بچوں کو ڈھونڈنے والوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے بھارتی فوجی مریضوں کو بھی نہیں بخشتے برادر اسلام ملک متحدہ عرب امارات کشمیریوں کے قاتل موڈی پر صدقے واری بھارتی وزیراعظم کو سب سے بڑے سی والا وارڈ آرڈر آف زائد سے نواز دیا آخر ان حالات میں یو اے ای کو موڈی کے ریڈ کارپٹ استقبال اور اوارڈ دینے کی ضرورت کیوں پیش آگئی لوگوں کا سوال شہمن سانت نے متحدہ عرب امارات کا ذرکاری دورہ منسوخ کر دیا تیشدہ دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ بھارتی وزیراعظم کے حالیہ دورے کے پس منظر میں کیا صادق سنچرانی کا کہنا ہے موجودہ حالات میں دورہ پاکستانی قوم اور کشمیریوں کے دل آزاری کا سبب بنے گا پھر دوس آشک آوان کی گوورنپ انزاب کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا کشمیری بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا شکار ہیں وزیراعظم اگلے ہفتے قوم سے خطاب کریں گے چودری سرور بولے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر فارم پر کشمیر کی آواز بلند کریں گے ادھر وزیر برائے ریلوی شیخ رشید نے کہا کہ موڈی نے غلطی کر دی اب کشمیر پاکستان سے جڑے گا کشمیر پر بھارت کے غاسبانہ قبضے کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری وزیراعظم آزاد کشمیر کی زیر قیادت نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹس کے سامنے احتجاج پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی شرکت ترکی کے کئی شہروں میں بھی بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے مظفر آباد اور اسلام آباد سمیت پاکستان کے کئی شہروں میں بھی رہ لیا بھارت کے یک طرفہ غاسبانہ اقدامات مقبوضہ کشمیر میں ویشیانہ بربریت نسل پوشی کا خطشہ باکسر آمر خان کا لائن آف کنٹرول کا دورہ کرنے کا فیصلہ کہتے ہیں دورے کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی خوفناک صورتحال سے دنیا کو آگاہی دینا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کشمیر میں آمن قائم کیا جائے مزیر آزم نے ملک کی پندرہ یونیوارسٹیز کو ایلیٹ سٹیٹس دینے کی تجویز منظور کر لی یونیوارسٹیز کو اپنے تحقیقی کام کی بنیاد پر کاروباری منصوبے شروع کرنے کی ہدایت عمران خان کی زیر صدارت ایک اور اجلاس بھی ہوا معاشی ٹیم نے نیا اقتصادی روڈ میپ پیش کر دیا سو عرب کا نیا ذرائی ترقیاتی پیکج ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے نئے قوانین شامل ایک ایسا وزیر آزم سیلیکٹ کیا گیا ہے جس جسے نہ ان مسائل کا علم ہے اور نہ ان کو حل کرنے کی صلاحیت ہے جسے نہ معیشت کا پتہ ہے اور نہ بینالقوامی تعلقات اور خارجہ پولیسی کا یہ لیڈر نہیں کھلا رہی ہے اور آپ کی قسمت کے ساتھ کھیل رہا ہے ایسا شخص وزیر آزم کے طور پر مسلط کر دیا گیا جسے نہ معیشت کا پتہ ہے نہ ہی خارجہ پولیسی کا معیشت کو تباہ کر دیا بلاول بھٹو کا گھانچے میں جلسے سے خداب کہا غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے عمران خان لیڈر نہیں کھلاڑی ہے تساب کے نام پر انتقام لے رہا ہے جس دن موڈی نے کشمیر پر حملہ کیا اسے دن مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا عاصفہ بھٹو زرداری نے بھی عملی سیاست میں قدم رکھتیا سند اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ پی ایس گیارہ لارکانہ میں انتخابی میدان میں اتریں گی زمنی الیکشن جی ڈی اے کے معظم اباسی کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے باعث ہوگا ادھر عاصفہ بھٹو کی صوبائی وزراء، عراقین اسمبلی اور رہنماؤں سے ملاقاتیں سندھ حکومت کی کارکردگی اور مسائل دریا منشیات برامدگی کیس رانہ سناؤلا کے جوڈیشل ریمان میں 28 آگست تک توسیح عدالت نے آئندہ سمات پر مزید تفتیشی ریپورٹ طالب کر لی پروسیکیوٹر نے رانہ سناؤں کی گرفتاری کی سیسٹیوی فوٹیج عدالت میں پیش کر دی جسے ملزم کے دستخط کے بعد سیل کر دیا گیا این ایف نے رانہ سناؤں کی احساسیں ضبط کرنے کی درخواست بھی دائر کر دی گرفتاری کے وقت دی گئیں چیزیں واپس کر دی گئے میں دیلیکٹلی عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ ان کیوں لگام ڈالی جائے چیپ پپلسٹی حاصل کرنے کے لیے بیانات دے گا وہ انگائیڈڈ میزائل ہے اس کو پولیٹکس بھی نہیں آتی میئر کراچی نے فیصل وافڈا کو انگائیڈ میزائل قرار دے دیا وسیم اختر کہتے ہیں عمران خان صاحب اپنے وفاقی وزیر کو لگام دیں ایسے بیانات سے اتحاد کیسے قائم رہ سکتا ہے عمران خان ایم کیو ایم کے ووٹوں سے وزیراعظم منتخب ہوئے مدہ نائنٹی ٹو نیوز کی خبر پر ایکشن میئر نے ملیر سعود آباد سے سپری مہم کا آقاس کر دیا مرید عباس کے قتل کے ملزم عاطف زمان کے خلاف نیب بھی انکوائری کرے گا چیرمن نیب نے ڈی جی نیب کراچی برگیڈیر فاروق نصر آوان کو انکوائری کا حکم دے دیا ترجمان نیب کا کہنا ہے ملزم عاطف زمان اور اس کے گروہ ارکان سے لوگوں کی لوٹی گئی رکوم نکلوائی جائیں گی فرانس میں جی سیون سربراہ کانفرنس کا آغاز امریکہ اور یورپی ممالک میں تجارتی پابندیوں اور محصولات پر اختلافات فرانسیسی صادر اور برطانوی وزیر آزم کا ڈانلڈ ٹرمپ کو تجارتی پابندیوں کے حوالے سے انتباہ وارس جانسن کہتے ہیں تجارتی محصولات سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا ادھر جنوبی فرانس اور سپین میں سرمایہ داری نظام کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں چار افراد زخمی سترہ کو گرفتار کر لیا گیا ایران نے امریکی تینک ٹینک پر پابندیاں آیت کر دی پابندیاں فاؤنڈیشن فور ڈیفنس آف ڈیموکریسیز اور اس کے سی ای او مارک ڈپورٹس پر آئیت کی گئی ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق تینک ٹینک ایران کے خلاف معاشی دہشتگردی اور پابندیوں کی حمایت کر رہا تھا پابندیوں کے بعد فاؤنڈیشن اور اس کے ایرانی ساتھیوں کے خلاف عدالتی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے اور سکردو کے قریب سرفہ رنگا میں تین روزہ جیپ ریلی کوالیفائنگ راؤنڈ میں بابر خان پہلے نادر مکسی دوسرے نمبر پر رہے پریپیٹ کٹیگری میں بائس جبکہ سٹاک کٹیگری میں پینتیس ڈرائیورز نے حصہ لیا ریلی کے موقع پر رنگا رنگ تقریب میں مقامی افراد اور سیاہوں کی بھی شرطت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارہ اور میں ہوں پاکیزہ ظاہر ناظرین بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے کشمیر کی دریندہ صفت بھارتی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار نہتے کشمیریوں نے کرفیو کو پاؤں تلے رون ڈالا کشمیری ماں بہنے بیٹے اور بزرگ سب باہر نکل آئے حکوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو بھارتی ظلم و ستم کے سامنے کشمیری جھکنے کو تیار نہیں دریندہ صفت بھارتی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار نہتے کشمیریوں نے کرفیو کو پاؤں تلے رون ڈالا ہے کشمیری مائیں بہنیں بیٹے اور بزرگ سب باہر نکلے ہیں